نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ کسرت ازواج کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے پاس جانا ہے یا ان کی قربت آنشل کرنا تو وہ پچاس سال کی عمر سے پہلے کیوں نہیں کیا عرب میں یہ رواج تھا کہ جو داماد ہے اس کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر عرب میں اگر وہ دشمن قبیلے کا بھی ہو تو اس سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے جب نیاقت میں لیا تو بنو مستلق کے جتنے غلام تھے جو صحابہ کے پاس تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کو اپنے غلامی میں کیسے رکھ سکتے تو انہوں نے تمام کو آزاد کر دی جب وہ آزاد ہوئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہوئے بعض لوگ اس کو سمجھنے کیلئے نہیں پوچھتے بلکہ ایزا ایک امجیکشن کے بلکہ اس کو تو کیوں کہہ لیا جائے کہ بڑے واہیات انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو پروپیگنڈا کیا ہے اس کے بارے میں اور ان کے جو ایجنڈا تھا اس پر پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا بحیثت ایک نبی کے اگر ہم جو گدشتہ کتابیں ہیں جو احادیث ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں تو میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے انبیاء آئے ہیں جن کی ازواج کسرت کے ساتھ موجود تھی بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے ہم نے ازواج بنائی تو ازواج کا جو لفظ ہے قرآن میں یہ خود ایک سینل ہے یہ رفعہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ ایک رسول کی کئی بھیویاں تھی سی بخاری میں حدیث موجود ہیں ہم سب نے پڑھی بھی کہ سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بھیویاں تھی باز روایت میں کہ سو بھیویاں تھی ساٹھ بھیویاں یا سو بھیویاں اور ایک طرف نو بھیویاں یا گہارہ بھیویاں تو اب اس کو ایک خامہ خامہ ایک پروپیگنڈا بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شادی اور اور جو ایک کانٹریکٹ ہے بقائدہ جس کے پیچھے کچھ رائٹس کی بات ہو رہی ہے ذمہداریوں کی بات ہو رہی ہے وہ انہیں بلکل آپ نے صحیح نشان نہیں کی ہے اعتراض ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے ان کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کیا ان کی آمدات ہیں ان کے سوسائٹیوں میں کیا معاملات چل رہے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں شادیوں کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ دو بنیادی باتیں ہمیں ذہن میں رہی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کی ہیں ایک سے زائد وہ پچاس سال کی عمر کے بعد کی اگر ہم بات یہ کریں کہ یہ اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ قصرت ازواج کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے پاس جانا ہے یا ان کی قربت آنشل کرنا تو وہ پچاس سال کی عمر سے پہلے کیوں نہیں کیا یعنی اصل جو نوجوانے کی عمر ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ پچاس سال کی عمر کے بادشاہ لے گی پچیس سال سے لے کے پچاس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں پچیس سال تک آپ کے پاس آپ کی نکاہ میں ایک بیوی ہے دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی تمام بیوی ہے سوائے سیدہ عائشہ کے سب وہ تھی کہ جن کو یا تو طلاق ہوئی تھی یا بیوہ تھی اور بڑی عمر کی خواتی تھی اب اگر کسی شخص نے اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کا مقصد مازاللہ جو ہے وہ یہی ہو خواتین کے پاس خربت حاصل کرنا اور شعوت پوری کرنا تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ جا کے کوئی بڑی عمر کی خواتین سے جو ان کو طلاق ہو گئی ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں ان سے جا کے وہ نگاہ کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس طرح آئیں کہ حکمت کیا ہے کیوں کہ یہ نمیسترس میں شادی ہے علماء نے بہت سے حکمتیں بیان کی میں اس میں سے شادی تین بیان کرنا چاہوں ایک تعلیمی حکمت دوسرا دینی حکمت تیسرا سیاسی حکمت یہ تین بنیادی حکمت ہیں تعلیمی حکمت کیا تھی کہ امت تک وہ علم پہنچ جائے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمائیں گے مثال کے دور پر آپ کی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں جو گھرے لوگ زندگی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثت ایک رسول کے آپ کا کوئی پہلو جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے امت سے آپ کی زندگی اب کئی ایسے پہلو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیاء ہونے کے ناتے وہ پہلو بیان نہیں فرما سکتے اب وہ پہلو کیسے بیان ہوں گے وہ امہات الممینین سے جب ان کے شاگردوں نے آگے پوچھا اور ان سے جب معلومات لی علم لیا تو ان کو معلوم ہوئی بہت ساری بات اچھا اسی طرح جو خواتین کے تعلق سے کئی مسائل ایسے جو مسائل ہمیں معلوم ہی امہات الممینین سے ہوئے کتنی حادیث ہیں جو خواتین کے مخصوص مسائل میں امہات الممینین اب ایک باہر کی عورت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھنے میں حیاء مانے ہو سکتی ہے لیکن اپنی زوجہ ہیں اپنی بیوی ہیں وہ آ کر جب پوچھیں گی مسئلے کو ان کے سامنے بالکل کلیر ایک معاملہ ہو جائے سیدہ عائشہ ہے سیدہ امہ سلمہ ہے سیدہ محمونہ ہے بہت سارے مسائل انہوں نے بیان کی اچھا اسی طرح مختصر بیان کیا جائے گا تو دینی مسئلہ ہے مسئلہ کے طور پر یہ کہ اللہ رب العالمین کو کوئی حکم آیا جو ایک مزاج چلا رہا تھا عرب میں اس مزاج کو توڑنے کے لیے اس کے ایک واضح مثال ہمارے سامنے سیدہ زینب بنت جہش عردالعالہ سے نکاہ ہے سیدہ زینب بنت جہش جہاں وہ زوجہ تھی جناب زید بن حارسہ کی زید میں حارسہ کون تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے عرب میں رواج تھا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح اپنے سگے بیٹے کی بیوی آ رہا اب یہ رواج تھا جو بہو اچھا آپ دین میں ہی تو یہ حکم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس حکم کو ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ شادی کریں زید کی متعلقہ بیوی اور یہ واحد علماء نے ذکر کی یہ واحد حکم تھا اللہ رب العالمین کا عرب کے رواج کو توڑنے کے لیے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پہ دلی طور پہ اس حکم کے لیے وہ خائف تھے کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کی قرآن میں ذکر کیا کہ آپ اس معاملے میں در رہے تھے کہ لوگوں کا ریکشن کی آئے گا لیکن یہ عمر کرائے گی اگر یہ کسے اور سے ہوتا تو لوگ تو بہت اس کو باتیں ہوتے اس کے بارے میں لیکن جب یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے گیا تو معاملے کو وہاں سے کر دیا گیا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک جسے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی شادی کو اپنے لیے بہت فخر سمجھتی وہ کہتی تھی کہ تم سب کی شادیاں وہ تمہارے گھر والوں نے کری ہیں اور میری شادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھوں آسمانوں کے اوپر سے کری یعنی کہ وہ اس شادی سے خوش تھی اور یہ بہت ان کے لیے سعادت کی بات کی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ زائد شادیوں کا فیصلہ اتنا سے دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمتیں کیا تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور آپ کو حکم دیا بغائر قرآن مجید میں آیت موجود قرآن سے پہلے بیویاں موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے زوجنا کہا اب جب زہد سے ان کا تعلق ختم ہو گیا اور عدد پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کی شادی کر دی ایسے آپ نے ذکر کیا کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بڑی اہم مسئلت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قائد ہیں اور پوری امت مسلمہ کو لیت اس وقت آبی کر رہے ہیں مدینہ کی ریاست آپ کے پاس ہے اور سیاسی مسئلت کے معنی یہ ہے کہ عرب میں یہ رواشتہ کی جو داماد ہے اس کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر عرب میں اگر وہ دشمن قبیلے کا بھی ہو تو اس سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس مزاج کو استعمال کیا اور یہ سیاسی مسئلت ایک جس کو کم کہتے ہیں مطلب سیاسی مسئلت بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اس معاملے میں ملتی ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ اب وہ بنو مستلق قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ دا عرب ان سے جب جنگ ہوئی تو وہ کئی خاندار ان کے وہ غلام بنا لئے گئے اب سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ جہاں وہ بنت حارش وہ جہاں قوم کے سردار کی بیٹی تھی اور وہ پھر کسی صحابی کے جہاں وہ غلامی میں گئی انہوں نے ان سے مقاتبت کر لی کہ جی آپ مجھ سے اتنے رقم لے لیجی آپ مجھے آپ آزاد کر دیجی اور اس رقم کی حوالے سے تعاون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں نے ایسے معاملہ ہوا اور ہم پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور اب میں آزاد ہونا چاہتی ہوں تو میں نے یہ یہ رقم تحقی اپنے مالک سے تو آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میں تمہیں اس سے بہتر اس کا اختیار دوں تو اس کے لیے تمہارا کیا خیال ہے کیا اختیار ہے فرمایا کہ تم اگر عقد میں آج ہو میرے تو میں تمہاری قیمت ادا کر دیں یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہیں جنہیں خود کا بھی آفر کی جاتی تھی جاتی تھی بلکل تیجہ کیا نکلا اس کا سیدہ جوہریہ کے لیے تو یہ سعادت کی بات نہیں بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اپنے عقد میں لیا جب انہیں عقد میں لیا تو بنو مستلق کے جتنے غلام تھے جو صحابہ کے پاس تھے اس صحابہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کو اپنے غلامی میں کیسے رکھ سکتے انہوں نے تمام کو آزاد کر دی جب وہ آزاد ہوئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہوئے جہان اللہ